اوزی بلنگن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو سلام وفاقی اور صبائی ملازمین کو بہت سے ساتھیوں کو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس یا سپیشل الانس مل چکا ہے اب تمام کے لیے ایک میسیج ہے اور اس کو شیئر بھی کر دیں کہ تنفاؤں میں تفریق کسی حد تک کم ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی اور ایک جدو جہد یا تحریک جو سٹارٹ کی تھی وہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے سٹارٹ ہوئی تھی اور جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہو جاتی یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہی دنیا نیوز کے ایس ایم زمان یا کچھ اس طرح سے نام ہے ان کی دنیا نیوز اخبار کے اندر جو ہے دنیا اخبار اس کے اندر خبریں آ رہی تھیں اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ساتھیوں سے میں شیئر بھی کروں ایک اپگریڈیشن کے حوالے سے تھا کہ بزارت خزانہ نے انکار کر دی ہے اپگریڈیشن کے حوالے سے کیونکہ اس کے اوپر پانچ ارب کا امپیکٹ آ رہا ہے تو میں واضح کرتا چلوں کہ جو ورکنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے پانچ ارب کا مطلب ہے پانچ ہزار میلین جبکہ جو فائنینشن امپیکٹ نکلا ہے وہ ایک ارب بھی نہیں ہے آدھا ارب بھی نہیں ہے یہ تقریبا اپروکسیمیٹی اگر میں بات کروں تو دو سو بیس ملین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے اور یہ تقریبا پوائنٹ ٹو فائیو بلین بنتا ہے تو یہ شیئر کر دوں جس دن یہ اڈیشن سیکٹری یا فائنینس سیکٹری سے یہ پرپوزل پوزیٹیو یا نیگٹیو موو ہوگی تو اس نے اسٹیبلشمنٹ جانے اور اسٹیبلشمنٹ ویجن کے بعد یہ پرائم منسٹر تک جائے گی یا کیبنٹ تک انشاءاللہ تعالی ان دمین بائد ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے ابھی تک نیگٹیوٹی کے حوالے سے سپیسیفک کوئی چیز نہیں ہے دوسرا جو ایک خبر ساتھی کریڈٹ لینے کے حوالے سے یا اپنی موجودگی کو ظاہر کرنے کے حوالے سے اخبارات میں خبریں بھی دے رہے ہیں اور میسیجز کنوے کر رہے ہیں مبارک بادیں وصول کر رہے ہیں ہائرنگ کے حوالے سے کہ پچیس فیصد وزیراعظم نے اس کا اعلان کر دیا یا وزارت خزانہ نے پچاس فیصد جو ہے پرپوزل ہاؤسنگ کو اس کو ریجیکٹ کر کے پچیس فیصد کیا ہے تو اتھینٹیک آج کی ڈیٹ میں میں بتاتا چلوں کہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ نہیں فورٹی فور پرسنٹ کی یہ نیچے سے ریکمنڈیشنز ہیں اور فائل آج کی ڈیٹ تک دھائی بج رہے ہیں فائنینس سیکٹری کی ٹیبل کی اوپر موجود ہے جو بھی فائنینس سیکٹری کی اوپر ڈیسیجن لیتے ہیں وہ کنوے ہوگا منسٹری آف ہاؤسنگ کو اور ایک فارمل سمری کیونکہ ڈرافٹ سمری تھی فارمل سمری بنے گی جو کہ دوبارہ سے روٹ ہوگی تو ساتھی تیاری رکھیں جہاں پہ بھی ملازمین کے حقوق کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی یا کچھ ہے تو انشاءاللہ اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے میسج کو شیئر کر دیں ایک تفاہ پھر بتا دوں تنخواہوں میں تفریق کسی حد تک کم ہوئی ہے یہ تفریق ختم نہیں ہوئی اور جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز اور فیڈرل سیکٹری ایٹ ایمپلائیز کور کمیٹی جس نے اس تحریک کو شروع کیا انشاءاللہ تعالی اپنے ملازمین خصوصی طور کی اوپر جو ہمارے کلاس فور کے ساتھی ہیں نائب کاسد، ڈرائیور، دیگر یو ڈی سی، ایل ڈی سی ایسسٹنٹ سپریٹینڈنٹس پہلے فیز کے اندر یہ ہوں گے جو کہ ایک پرپوزل دی ہے اس ٹیپ نے اور باقی تمام کیڈرز کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم جنگ لڑیں گے تب تک جب تک تمام ساتھی ایس پر رول اور اپنے جائز آئینی حق کے مطابق انشاءاللہ تعالی اپگریڈ نہیں ہو جاتے دعاوں میں یاد رکھیے گا اس میسیج کو شیئر کریں جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوئی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک پروپر حکمت امبلی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چلیں گے تاکہ ملازمین کے حقوق کی اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو اور ہماری کسی بھی ساتھی کے خلاف گورنمنٹ کوئی کاروائی نہ کرے کیونکہ یہ ہم اپنی ڈیمانڈ پیش نہیں کر رہے یہ گورنمنٹ کی پروپوزلز تھیں گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے اور ان دا ادر سائٹ جو پین پنشن کمیشن بنا ہے پنشن اور تنخاؤں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے اس کی بھی جو سفارشات آئی ہیں گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں کیا انٹیرم ریلیف جو انٹیرم ریپورٹ تھی پین پنشن کمیشن کی اس کے اندر پندرہ سے دیس فیصد تنخاؤں کی سفارشات دی گئی تھی جس کی اوپر انشاءاللہ ہم اتفاق اتحاد کے ساتھ عمل درامت کروائیں گے بہت شکریہ